بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں بابر آیات اور آپ دیکھ رہے ہیں 24 7 اردو نیوز پر ہوم ایکسپینس کتاب ان سے بابر آیات شو ناظرین پاکستان سوپر لیگ جاری ہے لیکن میں یہ کہنے میں بالکل حق بجانب بھی ہوں اور میں سمجھ رہا ہوں کہ بالکل ایڈزیکٹ لیب ہے آپ لوگوں کی فیلنگز کو بھی اپنی اس ورڈکٹ کے ساتھ سیکنڈ کرنے جا رہا ہوں کہ پاکستان سوپر لیگ کا اس سے بلو دا ایوریج کالیٹی سیزن آج سے پہلے ہم نے کبھی نہیں دیکھا اس سیزن میں ہمیں بہت سارے لوپ ہولز نظر آ رہے ہیں بہت سارے مسئلے مسائل نظر آ رہے ہیں لیکن اس کے باوجود آپ کو پتا ہے کیوں کہ یہ ہمارا اکیلہ ایسا ٹورنمنٹ ہے جس کو ہم اپنا ایک مارکی ایونٹ سمجھتے ہیں پاکستان میں لوگ ابھی بھی اپنے اپنے شہروں کے لیے آواز اٹھاتے ہیں اپنے اپنے شہروں سے محبت رکھتے ہیں یہ الگ بات ہے کہ لاہور کی بہت بڑی فین فالوئنگ ہے کراچی کی بہت بڑی فین فالوئنگ ہے اور اب پشابر کی بہت زیادہ فین فالوئنگ ہے لیکن اس پاکستان سوپر لیگ میں اگر کوئی دو ٹیمیں اوبر کر سامنے آئی تھی تو وہ ملتان سلطان اور کوئٹا گلیڈیٹرز کی ٹیمیں تھی اور آج ان دونوں ٹیموں کے درمیان ملتان سٹیڈیم میں ٹاکرا تھا ملتان لگ کا یہ آخری میچ تھا اور اس میچ نے ہمیں بہت کچھ بتایا ہے پاکستان کی کرکٹ کے حوالے سے اور پاکستان کی کرکٹ فیوچر کے حوالے سے ایک واضح فرق ہمیں دکھائی دے رہا ہے پاکستان کے فیوچر پوائنٹ آف ویو سے کیونکہ شاہین شاہ آفریدی کی کپتانی کو لے کر کے بڑے سوالات اٹھ رہے ہیں اب اور ایسی آوازیں اٹھ رہی ہیں ایسی آوازیں آ رہی ہیں کہ شاہین شاہ آفریدی شاید اب آپ کو اس جو کرنٹ فارم ہے اور جو کرنٹ ان کی کیپٹنسی ہے اس کے ساتھ آپ کو ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ میں شاید پاکستان کے کپتان نظر نہ آئیں کیونکہ پاکستان سوپر لیگ کے سیزن نائن میں جس طریقے سے وہ لاہور کلندرز کو لے کر کے چل رہے ہیں وہ انتہائی نون پروفیشنل اور بلکل بلو دا ایوریج کیپٹنسی ان کی جانب سے دیکھنے کو مل رہی ہے اور اتنے بری کپتانی تو لاہور کلندرز کے کسی بھی کپتان نے نہیں کی اس سے پہلے حالانکہ میں حیران ہوں کہ اس سے پہلے وہ دو سیزن لاہور کلندرز کو جتوا چکے ہیں لیکن اس وقت شاید ٹیم کا بھی فرق تھا اور جس ٹیم کو وہ لے کر کے جا رہے تھے اس میں ایک بہت بڑا ایکس فیکٹر تھا اور وہ راشد خان کا تھا اور ڈیویڈ ویزے بہت ایمپورٹنٹ رول پلے کر رہے تھے سمیت پٹیل بڑا ایمپورٹنٹ رول پلے کر رہے تھے اور یہ سب لوگ جو تھے یہ اپنی ٹیم کی جیت میں ایک ایمپورٹنٹ رول پلے کر رہے تھے پلس فخر زمان ایک بہت بڑا ڈیفرنس تھے لیکن اب نہ تو فخر زمان چل رہا ہے نہ اب ان کے پاس وہ ڈیویڈ ویزے حالانکہ پہلے میچ میں کھلایا کچھ کر نہیں پائے سمیت پٹیل ایک آل راؤنڈر کی جگہ لے رہے تھے وہ بھی ہمیں نظر نہیں آ رہے اور سب سے بڑھ کر لاہور کلندرز میں راشد خان نہیں ہے اور پھر جو فاسٹ بالنگ لاہور کلندرز کو دوسری ٹیموں سے ڈیفرنشیئٹ کرتی تھی وہ فاسٹ بالنگ اس وقت سٹرگل کا شکار ہے اور بری خبر ہے لاہور کلندرز کے لیے کہ لاہور کلندرز کے حارس رو کم از کم چار سے چھے ہفتے کے لیے کرکٹ سے باہر ہو گئے ہیں بڑا جھٹکہ ہے اوویسلی لاہور کلندرز کی ٹیم کے لیے اور یہ بلیسنگ ان ڈسگائز ہے شاید ان بالرز کے لیے جو انتظار کر رہے تھے کہ ان کا موقع کب ملے گا اور یہ ان کے لیے بلیسنگ ان ڈسگائز ہے ان کا شولڈر جو ہے وہ ڈس لوکیٹ ہو گیا ہے کل رات کے میچ میں آپ کو پتا ہے وہ گرے تھے اپنے کندے کے بھل تو ان کا شولڈر ڈس لوکیٹ ہو گیا ہے اپنی جگہ سے ہل گیا ہے اب ان کو چار سے چھے ہفتے مکمل ریسپ کی ضرورت ہے اس کے بعد پھر وہ ری ایمیلیٹیشن کی طرف سے آئیں گے تو ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے دو تین مہینے وہ مشکل ہے ان کا کم بیک تو اگر وہ دو تین مہینے نہیں آ سکتے تو it means that کہ بہت مشکل ہے کہ وہ پاکستان کے لیے بھی اب available ہوں گے دو ہزار چوبیس کے ورلڈ کپ میں تو ان کی جگہ کچھ نئے کھلاڑی ٹیم کا حصہ بن سکتے ہیں why not to think about محمد علی آج بھی ملتان سلطان کی طرف سے شاندار بالنگ کا مظاہرہ کیا ہے ایک بار پھر انیس رنز دے کر تین وکٹیں حاصل کی اور اب تک اب تک وہ تیرہ وکٹوں کے ساتھ پاکستان سوپر لیگ کے سب سے کامیاب بالر کے طور پر سامنے آ رہے ہیں highest wicket taker ہیں اس وقت اور یہ ان حالات میں highest wicket taker ہیں جب ہمارے so called number one balling attack اس وقت یہاں پہ کھیل رہا ہے اور جس میں نسیم شاہ ہمارے obviously بڑے بالر ہیں پھر شاہین شاہ افریدی حارس رعوف زمان خان ان سب کی موجودگی میں محمد علی from nowhere آکے چھا گئے ہیں اور پاکستان کو اس کے بارے میں سوچنا پڑے گا لیکن اس سے پہلے ملتان سلطان نے آج جو match جیتا ہے کوئٹا gladiators کے خلاف i think so کہ یہ دونوں ٹیمیں ایسی تھی کہ جن کے بارے میں لگ رہا تھا کہ یہ کوئی match up ہوگا اس پی ایس ایل میں اور شاید ان میں سے کوئی ایک جو ہے وہ پی ایس ایل کا champion بنے گا لیکن آج جس طرح سے ملتان سلطان نے ایک flawless cricket کھیلی ہے جس طرح سے professional approach کپتانی شاندار اس کے بعد جو players ہیں ان کی selection کمال کی زبردست قسم کی team selection اور سب ہی perform کر رہے ہیں ہر کوئی جان لڑا رہا ہے fielding میں ifs and buts تو اس پورے پاکستان سوپر لیگ کے اندر ہیں quality تو میار تو پاکستان سوپر لیگ کا بہت گرا ہے اس بات اور اس میں ہمارے جو major baller ہیں وہ out of form out of touch نظر آ رہے ہیں تو یہ ballers کی league تو consider کی جاتی تھی اور اس میں ballers struggle کر رہے ہیں یہ بہت بڑی پہچان ہے کہ پاکستان کی سوپر لیگ پاکستان سوپر لیگ کا سیزن نائن خاصہ پٹ گیا ہے crowd بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ground میں آپ کو اس طرح سے crowd نظر نہیں آ رہا یہ quality of cricket گرنے کی نشانی ہے لیکن اس ساری situation میں محمد رزوان زبردست کپتانی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اپنی team کو بہترین lead کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور اس پی ایس ایل میں کوئی team بالکل اگر out of the box thinking کے ساتھ چل رہی ہے اور بالکل innovation بھی نظر آ رہی ہے ساتھ میں aggression بھی نظر آ رہا ہے control بھی نظر آ رہا ہے both in balling and betting تو وہ صرف ملتان سلطان کی team میں نظر آ رہا ہے اور اب almost almost یہ فیصلہ ہونے جا رہا ہے یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ محمد رزوان وہ واحد کپتان ہے اس پاکستان سوپر لیگ میں جو capable ہے پاکستان کی team کو 2024 کے ورلڈ کپ میں captain کرنے کے اور ان کو captain پہلے ہی ہونا چاہیے تھا آپ کو پتا ہے کہ even شاہین شاہ فریدی کے سسر نے بھی کہہ دیا تھا کہ بھائی میں تو کہہ رہا تھا کہ رزوان کو کپتان بناو آپ نے میرے داماد کو کپتان بنا دیا یعنی خود ان کے سسر بھی یہ کہہ چکے ہیں کہ شاہین شاہ فریدی جائے وہ capable نہیں ہیں کہ وہ پاکستان کے کپتان رہے اور اب آوازیں اٹھ رہی ہیں باسد علی بھائی نے بھی اب اس کے اوپر بات کی میں نے تو کل رات ہی بات کر دی تھی لیکن اب باسد علی نے بھی بات کی ہے اور ان کا کہنا ہے کہ پاکستان کرکٹ کو اگر آپ آگے لے گر کے جانا چاہ رہے ہیں تو محمد رزوان کو کپتان بنا دیجئے محمد رزوان ایک سیلف لیس آدمی ہے اپنی ذات سے ہٹ کے بھی سوچتا ہے دوسروں کو موقع بھی دیتا ہے اور آج آپ دیکھئے آج ایک ینگ سٹر کو موقع دیا گیا دو بلکہ ایک سپنر کو موقع دیا گیا اور وہ اپنی بین سٹرنٹھ بھی ساتھ ساتھ ٹیسٹ کر رہے ہیں پاکستان کے ینگ سٹرز کو بھی موقع دے رہے ہیں اور بڑی اچھی ٹیم کھلا رہے ہیں اپنی تو ایسا لگ رہا ہے کہ ان کے لیے چیزیں آسان ہو رہی ہیں اور اس وقت جب یہ میں پروگرام ریکارڈ کر رہا ہوں میں آپ کو خاصے یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ جو فیصلہ ساز لوگ ہیں جو فیصلہ کرنے والے لوگ ہیں وہ اس نہج پہ آپ سوچ رہے ہیں کہ شاہین شاہ افریدی شاید لمبی ریز کا گھوڑا نہیں ہے ہمیں ایک ایسا کپتان چاہیے جو اٹلیسٹ جو دو فارمیٹ آف دا گیم ہیں ان دونوں میں وہ آگے چلے اور بہتر کپتانی کرتے ہوئے نظر آئے بہرحال ملتان سلطان کو ایک اور جیت مبارک ایک اور بڑی جیت انہوں نے حاصل کیا ہے اور ایسے لگ رہا ہے کہ ملتان سلطان کی ٹیم is highly unlikely کہ اگر وہ یہ سیزن نائن نہ جیتیں مجھے تو ایسا لگ رہا ہے کہ they are the winner already in this season 9 باقی ٹیمیں ٹھیک ہے ساری اپنی جگہ کوشش کریں گی obviously ایک ٹیم فائنل میں بھی پہنچے گی فائنل میں کچھ بھی ہو سکتا ہے لیکن مجھے ابھی لگ رہا ہے کہ ان کی ٹیم بہت تگڑی ہے بالنگ کی بڑی اچھی options ہیں بلے بازی کی بڑی اچھی options ہیں حالانکہ کوئٹا میں خاجہ نافے کو ہم دیکھنا چاہ رہے تھے آج کچھ اچھا بھی کھیلے اور اس کے علاوہ کوئٹا کی طرف سے ٹاپ میں کچھ اچھی performances دیکھنے کو ملی ہیں لیکن اس کے باوجود میں یہ سمجھتا ہوں کہ ملتان سلطان is very good اور ان کی performance زبردست ہے وہ ایک proper ٹیم ایک لیگ کی ٹیم کے طور پر ابر کر سامنے آئے ہیں اور ان کو اس چیز کا credit جاتا ہے بارہ لاہورک لندرز کو جھٹکے لگ رہے ہیں اور اب کیا لاہورک لندرز پاکستان سوپر لیگ میں واپس آ سکتی ہے جو میچ ہونے جا رہا ہے پشاور ظلمی کے ساتھ یہ make اور break ہے اس کے بعد پھر بہت مشکل ہو جائے گا لاہورک لندرز کے لیے almost impossible ہو جائے گا سب کی نگاہیں اس کے اوپر تو ہوں گی لیکن زبردست قسم کا محمد علی میں کہتا ہوں great great performance from this پاکستانی talent اور بہت کمال کی نپی تولی لائن رنٹ کے ساتھ ایسے لگ رہا ہے جیسے کوئی balling machine سے ball کر رہا ہے اور اتنی perfect اس کی line and length ہوتی ہے اور وہ ایسی ہے کہ جو دنیا کے بڑے بڑے بلے باز جو اس وقت کھیل رہے ہیں ان سب کے لیے مشکل بنی ہوئی ہے اس کو مارا نہیں جاتا اور اس کی economy بڑی شامدار ہے so i think so کہ he would be a very big thing for Pakistan in T20 World Cup اگر اس کو consider کیا جاتا ہے keeping in mind his PSL performance میر آئے دیجئے گا comment section میں بابر حیات کو اجازت دیجئے گا اللہ حافظ outlined موسیقی دیجئے گا موسیقی